اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن تحریک انصاف کے دو بڑوں میں دوریاں بڑھنے لگیں عمران خان اور جہانگیر ترین میں گلے شکے دور نہ ہو سکے جہانگیر ترین کی طویل عرصے بعد وزیراعظم سے ملاقات گندم اور چینی بہران پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی رہنما وزیراعظم عمران خان کو اپنے موقف پر قائل نہ کر سکے وزیراعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال آئی جی سندھ کی تقروری اور ایمکی ایم سے مذاکرات پر بھی گفتگو کی گئی کاف لیگ حکومت سے اتحاد ختم نہیں کرے گی گورنر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں چودری شجاعت نے کن کو فسادی کہا ہے اس کا جواب وہ ہی دے سکتے ہیں ایمکی ایم اور بی این پی منگل سے بھی حکومتی مذاکراتی تین کے رابطے ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت آئینی مدد پورا کرے گی بچوں سے زادتی کرنے والوں کو چوک میں لٹکایا جائے قومی اسیملی میں قرارداد کسرت رائز سے منظور پیپلز پارٹی کی مخالفت شیری مزاری کا کہنا ہے یہ حکومتی قرارداد نہیں انفرادی عمل تھا فواد چودری کی بل کی مزمت ٹویٹر پیغام میں کہا جرم کا جواب بر بریت سے نہیں دینا چاہیے وزیرالہ پنجاب کا شاہی کلے کا دورہ بارود خانے میں اجلاس اسمان بزدار کا والد سیٹی آف لاہور اتھارٹی کے کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے اور اتھارٹی کا دارکار پنجاب بھر میں بڑھانے کا فیصلہ رم مارکٹ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس مسلسل نامکمل فراہم کی جا رہی ہیں جب تک مکمل رپورٹ نہیں دیں گے فیصلہ نہیں کر سکتے میڈیکل بورڈ نے پنجاب گورنمنٹ کو حتمی مراستہ لکھ دیا فیضل حسن چوہان کہتے ہیں سابق وزیراعظم ذاتی مولچ کے ٹویٹس اور ٹیکوں سے اس حال تک پہنچے آئل ٹینکر عملے کے اقواہ اور تیز چوری کا الزام عدالت نے گرفتار سابق رپنے قوم اسمبلی جمشہ دستی کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کے بکلہ کی طرف سے طبی موینہ کرانے کی صدا منظور کر لی گئی چین میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی چودہ گھنٹوں میں مزید انتر افراد ہلاک ہلاکتیں چھ سو سنتیس تک جا پہنچیں اکتیس ہزار سے زائد متاثر وہان میں پالتو جانور بھی مشکلات کا شکار متاثرین کے لاش کے لیے دوسرا ہسپتال بھی دس روز میں تیار چینی صفیر نے ویڈیو شیئر کر دی اور شہر قائد میں پہلی بار تین روزہ پپٹ فیسٹیول کا انقاد ابن کاسم پارک میں ہونے والے شو کا افتتام میئر کراچی وسیم اختر نے کیا شو میں روایتی اور لوگ ترس کے پتلی تماشے پیش کیے جائیں گے موسیقی